صدرِ محفل جناب غازی محمد انصر صحیب چشتی زیدہ مجدہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں برہان میرے خاجہ محمد شفیل اجپال زیدہ مجدہو دے منظورِ نظر مفتی عرب و عجم امام الغیرت پاسبانِ اسلام مفتی محمد فضلِ احمد چشتی رزوی گولڑوی دامت برقاتم العالیہ دیمین دا نتیجہ غازی محمد انصر صحیب دیگر مہمانانِ گرامی معزز آمائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و سلام درودِ خاتم الانبیاء لہتحیت و سنات باہت دعا ہے اللہ جللہ شان حود پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق اطاف فرمائے ناچیز نو بیان کر کے جناب نوسمات فرمائے سن سب نوسمت دے عمل کرنے دی توفیق اطاف فرمائے دوستان اگرامی آج دے خطبہ جمعت المبارک دے موقع ہوتے ناچیز جناب دے سامنے خاج گانے چشت اہلِ بہشت بالخصوص میرے مرشد میرے مربی میرے رہنما میرے شیخِ کامل مجددِ دورِ حاضر میری مراد حضور قبلہ خاجہ محمد شفی چشتی گلڑوی زیدہ مجدہ دی فکر شریف دا تعارف آج در بکھو دوستو فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا پجھے جسے روشن خدا کرے جناب دینی کامل اور اکمل فکر شریف ہوئے کہ انہوں دا ایک ایک عمل صحابانا رالدہ ہوئے اہلِ بہتنا رالدہ ہوئے تابعین رالدہ ہوئے اولیاء اللہنا رالدہ ہوئے انہوں کی سے مقام تحار نہیں آن لگی میرے مرشد کریم خاجہ محمد شفیل عجبال زیدہ مجدہ ہو اور آبدِ دستِ راس آبدِ غلام مفتی عرب و عجم مفتی محمد فضلِ احمد ششتی دامت برکاتم العالیہ نیس جہان وگڑے جہان وگڑے محول اور ایسے عمال کرنا لے کہ جڑے اللہ دے عذاب نو دعوت دین دے مترادف سن ایسے محول بیچ میرے خاجہ صاحب میرے استادِ محترم نے تن گلن امتِ مصطفیان و عطاب فرمائیاں تن باتاں تن فکران مجموعی طورت و دین اسلام تفصیل فرمائی و بی اختصار نال عدب عدب غیرت اور کفر دی مخالفت دوستانِ گرامی میں جدوہ اس دیو وزاب کرانگا تھوڑا جا کھولانگا تو تو دل مننگا بھئی یار ایسی فکر روبے زمین تجناب نو نظر نہیں آوے گی اے نہیں بھی اے فکر شریف ہے ہی نہیں سی ہے سی تو جو نہیں فرمائی لیں تو انو اے فکر سیدنا صدیق اکبر بچ نظر آوے گی اے فکر شریف سیدنا فاروق عزم وچ نظر آوے گی اے فکر شریف سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انو وچ نظر آوے گی اے فکر شریف شاہ علی مشکل کشاہ رضی اللہ تعالی انہو حسن حسین ہر صحابی ہر تعبئی ہر اہلِ بیعت وچ جتو انہو نظر آوے گی ہی سی ہر اولیہ اللہ وچ نظر آوے گی لیکن یارب یہود و نصارہ دے سازشاہ اور فتنے آن دی وجہ نال اے فکر دب چکی سی دبا دیتا گیا سی جیڑی فکر شریف تو آڈے ساڈے لونو وچ سی یہود و نصارہ دے پروپوگنڈا انہو دی اے سازشاہ دی نظر ہو گئی فکر دب گئی سیانے آن دے نے قرآن آپ نہیں بولدہ توجہ نہیں فرمائی نے علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اے قرآن اللہ دا چھپے توجہ نہیں فرمائی نے یہ نہیں آپ دے بول گئے نہیں سی دے سنا کوشاہ علی مشکل کوشاہ ورگا کو miraculous شیر ربانی لاجپال ورگا کو اسمائل شاہ بخاری ورگا توجہ نہیں فرمائی ایسا فقیر اللہ دا آن دے جیڑا اس قرآن نو پڑ پڑ سنان دے کہ قرآن کی فرماؤن دے فکر ہے سی ہر شہ ہے سی کتابان دے اندر اولیاء اللہ دیان زندگیان پاکہ دے اندر دی سی شیر دل چاہی دا سی اتو علم چاہی دا سی پھر حسین اللہ جذبہ چاہی دا سی کہ دنیا ایدھر دی ایدھر ہو جاوے حسین حق بولے گا حق نہ روے گا یہ بھی چیز چاہی دی سی یہ پھر ٹکریل مولویان میں جنہیں لب سکتی ٹکریل پیرہ میں جنہیں لب سکتی توجہ نہیں فرمائی نے دو نمبر مولان میں جنہیں لب سکتی جنہیں ٹیٹ دے پجاری ہوں تو ٹیٹ نو ستا کر دے کر دے قرآن نو بگاڑ دے ٹیٹ نو ستا کر دے کر دے حدیث نو بگاڑ دے پھر انہوں لوکاں دے واسدہ روگ نہیں سی ایس فکر نو بدار کرنواستے اور بیان کرنواستے شیر دل چاہی دا سی فضل احمد ششتی لاجبال ورگا ہاں جی مرشد کامل چاہی دا سی خاجہ محمد شفیلاجبال ورگا تو اللہ جللہ شاہ نو نے ایس امت نے رحم فرمایا فضل فرمایا تو خاجہ محمد شفیلاجبال زیدہ مجدہو دی صورت پہ سانو مرشد اطاف فرمایا اور حق دے عالم پاسبان اسلام اور دین مصطفات اپنی ہر شہر نسابر کرنالا جذبہ رکھنالے مفتی محمد فضل احمد چشتی زیدہ مجدہو دی صورت دے اندر سانو رب نے امام اطاف فرمایا ایدر دیکھو دوستو عدب سبحان اللہ کلندر اقبال بول دے جی تو اٹھا زوک ہوئے سنا دے ہاں ساڑھے کلندر اقبال فرما دنے خموشے دل بری میں فلم چلانا نہیں اچھا خموشے دل بری میں فلم میں چلانا نہیں اچھا محبت کے کرینوں میں ہر سیاہنہ بندہ تو انو ترتیب نال دین پیشکار دا نظر آوے گا ہر سیاہنہ بندہ کلندر اقبال سیاہنے ساننا آپ فرمانے اشک دی پوڑی دا پیلا ڈنڈا ادب اشک دی پوڑی دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی نو آشکان دے سردار ویسے کرنی رضی اللہ تعالی نو آشکان دے سردار او محمد عربی دے امتیا جی اوس پوڑے تک جانائیں اوس سیڑھی تک جانائیں تے پیلا ڈنڈا ادب آئی جی ادب آگیا تے انشاءاللہ قدیش کو بھی نصیب ہو جائے گا بولتے صحیح نہ یار یہ ترتیب ہے اسلام کی جب ترتیب نہ ہو تو ذہن میں رکھنا کبھی امارت سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی یہ آج کوئی سنتو برا اجتمال آتا ہے بولتے صحیح نہ کوئی یہ جی ہمارا سنتو برا اجتمال میں کیوں ترتیب تھے صدیقہ بولتے صحیح نہ یار اوہ فرضوں پر آ کیوں نہیں یا نہیں پہلے فرض نے پھر واجباد نے پھر سنتا نہیں یہ تو تیسرا درجہ صدقے جمع میرے خواجہ محمد شعفیل اجبال دوں اوہ نہ ترتیب دیتی ادب جا پورے پاکستان دے اندر الحمدللہ عالمی تنظیم تحفظ مقدس اور آگ کے حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے یہ ایسے لوگ ہیں میرے خواجہ محمد شعفیل اجبال کی نگاہ کے فیضی آفتا جو نہ مال کے طالب ہیں نہ اپنی عزت جھوٹی شورت کے طالب ہیں تن روڑیاں تے نظر آنگے اللہ رسول دے نا مبارک چوک دے نظر آنگے ہاں جی جگہ جگہ دے الحمدللہ پانچ سو تو زائد قرآن محل میرے خواجہ محمد شعفیل اجبال دے بیان شریف اور فکر شریف دی بدولت قسم خدا دی اے مارے مارے غریب مسلمان اپنیاں جیباں مچو کٹ کٹ کے توجہ نہیں فرمائی اپنے بچیاں دے مو مچو لکمیں رکھ رکھ کے جوڑ جوڑ کے آنگے نے سوڑیاں جے تیرا نام اچھا ہے تیرا ہی نام اچھا رہنال ہے جے تیرا نام اچھا ہے اور تیرا ہی نام اچھا رہنال ہے ساڑھی وجہ نال بشرحافی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار وانگو خشبول آکے اسا اچھا کر چھڑے ہے اچھائی لیکن فضل فرمایا ہی ساڑھی وجہ نال جے تیرا نام اچھا ہو گیا تیسانو اور چھائی دے کی بول دے صحیح نا یار آپ نے اے پہلا درس مبارک اپنے متوسلین نو اپنے مریدین نو اپنے منہ نالیان نو بلکہ ہر مسلمان نو اے پیغام بچھایا وہ مسلمان نو ہر شہر ختم ہونا لیے رہنال ہے اللہ جللہ شان ہو اس دی ذات ہے پھر جس سے فضل فرماوے گا توجہ نہیں فرمائی اللہ رسول باقی رہنالے نے ہاں جی تیسا کی کرنا ہے اترے اپنی ازت چوٹی ہاں جی اوہ پول جانی تیسا اللہ رسول دی ازت پیچھے پہ جانا ہے تاں کر کے ساڑے خطبہ ساڑے مقررین ساڑے وائزین ساڑے مرشل ساڑے استاد محترم جتے جتے جان دے نے وہ ایک ہوئی فرما دے نے اوہ مسلمانوں شادیاں کرنا گیا شادی کار نہیں چھپانے اوہ تے بسم اللہ انشاءاللہ اینے بجروان گی ہاں جی وہ شادی کار کرا میں چان گے تے شادی لنگ گئی تے بی بی پہن ساڑی باوکر مار دیا آیا یا کاردی ویست جنہوں آنے نے جو کچھرا مچھرا ہویا اور چکیا باوکر مار دیا آیا اگر کچھرے پہ جتا سر پیدر نوٹ آ گیا تے وہ چونڈی پھڑ کے کڑ لینے ہیں پنجار بی اندہ ٹیپ آ آ گیا وہ چونڈی پھڑ کے کڑ لینے ہیں نہیں ساڑی ماں پہن تے بی بی نو نظر آن دا تے رب رسول دا نام نظر نہیں آن دا اللہ دے قرآن دا ورکہ او نظر نہیں آن دا وہ باوکر ماری اب سو سے بھی تیجب اکتہ دونہ سی ایسے مسلمان ہوتے توجہ نہیں فرمائی نے اور رب کنے نے اپنے دوستوں رسول کنے نے ہینڈ چاہ سوالہ کم ہو بیش ایک لکھ چوبیس ہزار کم ہو بیش لیکن مانتے کس کو ہیں مانتے سب کو ہیں چلتے کن کے پیچھے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو رسول ایک قرآن ایک اللہ ایک تو یار میں نے افسوس دی افسوس نال کہنا پہ اندہ ہے کہ یہ قوم نوٹ آن دیا ساریاں منکیاں جان دی نوٹ آن دیا داستوں لے کے پانچ ہزار تک ہر قسم دے نوٹ دی منکی جان دی اگر کوئی دل چشبہ ہوئے تھے بابے دا کوڑ رگڑ دے نہیں توجہ نہیں فرمائی بابا خرد رہے ہیں کوڑ خرد رہے ہیں مو ملہے میں بول ذرا دوکنا مو موٹر بے آ کوڑ خرد رہے ہیں کہ بول صبح مو ملہے میں آ کوڑ خرد رہے ہیں اندہ تے گوٹے شوٹے مار کے بے خدائے کہ اکل نقلی ہے یہ اصلی وہ انہیں نوٹ آن دیا منکیاں تے قوم جان دی اپنے رابطہ ایک نام ہی نہیں جان دی محمد عربی دی نام ہی نہیں پتا ساڑی تھی بہن بیوی او ساڑے مسلمان آج دے نو کہ سم خدا دی کر کے آنا میرے مجھد کریم لاجپال نے فرمایا پترو اگر ای عدب دی دولت آگی تے سمجھو اگر سب آسانیاں ہو جان گی بولتے صحیح پھر ساڑے دوستان الحمدللہ اتھے بھی دوست بیٹھے نے ہر مدرسہ پورے پاکستان دے اندر طلبات جمعہ رات نو جان دے نے کوئی جمعہ دا وقت لکھی بیٹھا ہے روڑیاں تے بزار آنچ اشتہارات جڑے لا چھڑ دے نے فیلون دا والے نہیں لا لینے نے شورت آواز تے فیلونے نہیں او گل ساڑ کے بارشاں اور ہوا وہاں دی نظر ہو کے کھیلیاں تے نالیاں روڑیاں تے زند بن دے نے الحمدللہ پورے پاکستان دے اندر ساڑے درویش ساڑے مرشد کریم دے غلام او اللہ رسول دے نام اٹھا اٹھا جڑے مقدس اراک یعنی قرآن عظیم فرقانے ہمیں ہی دے ورا کون او نام آسے قرآن محل خشبوں محل آکے پھلان دے ہار پاکے گجرے نشاور کر کے عدب نال جو میں نبیانو کبران چو اتاریا جاندہ ہے عدب نال ایمی اللہ دے قرآن نو عدب نال اتاریا جا رہے ہے اے پہلا درس میرے مرشد کریم لج پال دا بولو ذرا اپنے ایمان دی گوائی دے آجے جندے کل جندے کل ای عظیم عدب والی دولت ہونی ہے کوئی مائی دا لال ہے اس دے غلام نو کوئی حراز ہے بول دے زینا یار پوری دنی اپنے دل تو گوائی لے جڑے اللہ رسول دے نام مبارک قرآن نو محفوظ کرنا لے ہون ایسے اپنے مننا لے تیار فرمائے ہون کہ جڑے اپنی عزت بول جان دے اللہ رسول دے عزت پیچھے رول جان ایسے ایسے لوگ میں تنو خواہ سکنا جڑے کاٹنا دے وٹ نہیں سان پہن دے دے آج جو نہ دے اتھا مجھ توڑے ہون دے نے آجی لا اور دیا نارا اتے کتا مریا پہا تھلے قرآن پہا اتے کچھا حمل پہا تھلے قرآن پہا اتے پیمبر پہنے تھلے قرآن پہا ایسی بے ضمیر قوم تیار ہو چکی قسم خدا دی کر کے آنا اور سچی بولائے اپنے پرانو رکھنا گوارا نہیں کر دے اپنے پرانو رکھنا گوارا نہیں کر دے تے سٹھ جان دی یہ قوم اللہ دے قرآن لوں شرم نہیں ہوں دی پھر یہ قوم آکھے سانو عزت نہیں لاب رہی تے ہر پاس زلت ہو رہی ہے مولو بی جی زلیل تار زلیل ہوں دے جا رہے ہیں چلے آ جنہا اپنے اللہ دے کلام اور اپنے مبارک رابطے بیانو انجھ رولنے قدیزت دنیا تے یہ قومہ نہیں پاساک دیا مجھتا اون نہیں پائیاں نے ایک گال سنا دے نا بولو ذرہ داؤ کنال حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ سنا دیا آب دے غلام حضرت عیاض نو سب جنگ جان دائے اور سید سن بولتا سہی نیان حضرت عیاض کون سن محمود غزنوی نے فاروق کی سید نہیں بولتا سہی نیان تے حضرت عیاض کون نے چلے آ جان دے نے راب جنت ابوبت و اللہ بجابت بسم اللہ بولتا سہی نا جا سید آکڑے پھیر دینے لیں میں اونو پلانے دا موری دوں ماں تے پلانے نو مننا او ظالم آ یہ اللہ نے دستور ہی نہیں بنایا قادریاں تے چشتیاں نو ولایتی مور لاؤنالے شالی مشکل کشانے جن نا نوی خلافت دا تاج پوایا ہے وہ نا نو خاجہ حسن بسری کہن دینے تے غلام نے جا پوری دنیا دے گلانی بخاری جتنے سید ہیں انہوں حضرت خاجہ حسن بسری نو کٹ کے شاہ علی تو فیض لے کے بخاں بولتا سہی نا او غلام نو کٹ کے مولا علی تو کوئی فیض نہیں لے سکدا تے پھر مننا پہنے او نا سیدان دے زین نہیں سی آج دے پھٹے نے او مبارک سادہ تے اکرام او نا دے در دے کتے ساڑے سیران دے تاج بول درہ دوگنا ہوئے حضرت ایال سید نے محمود غزنمی فاروقی نے باب فرید دے بڑیریاں مچونے حضرت عمر بن عبدالعزیز دے پوتریاں مچونے حضرت فاروق آزم دے پوتریاں مچونے توجہ نہیں فرمائی آئی اگو اونا دے پوتر ایاز دے پوتر جنہ بارے کلندر اکبال بھو دے نے سنا دے آج درہ جیندیاں کے بولو سبحان اللہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ خم ہے ذلفِ آیاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غز نبی میں تڑپ رہی نہ وہ غز نبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلفِ آیاز میں حضرتِ محمود غزنوی رضی اللہ نو سرکار دے غلام حضرتِ آیاز رضی اللہ نو سرکار سان اور اگو آپ دے پوتر جنہ دا نام محمد سی اوہ حضرتِ محمود غزنوی رضی اللہ نو سرکار دی خود دامی وچرین دے سان غلامی وچرین دے سر ہاروے لے آپ دے سجے خبہ ہی رین میرے آق میرے باپ دا کھا کوئی شہ منگے بروقت پیش گار دے ماں اے دروے ایک دن سیدنا محمود غزنوی رضی اللہ حضرتِ آیاز پاک دے پوتر نو فرماؤ دے نے اے آیاز دیا پترا لوٹا پانی دا دے اے آیاز دیا پترا لوٹا پانی دا دے جدو ایک گل سنی حضرتِ آیاز نے پریشان ہو گئے کدرے میرا پتر بیعت بھی کر بیٹھا گستاخی کر بیٹھا حکمہ دھولی کر بیٹھا پہلے تے نام پکار دے سی پہلے تے نام لے کے بھلاؤں دے سن محبت نال بھلاؤں دے سن آج فرما رہنے اے آیاز دیا پترا لوٹا پانی دا دے وجہ کیے آیدھر ویف آپ پانی فرمایا فضو فرمایا فضو فرماؤں تو بعد حضرتِ آیاز آپ دے کھول ہاتھ بانے کے ارض کر دینے اے میرے آکھا مالاہا وجہ کیے پہلے میرے پتر دا نام لے کے بھلاؤں دے سو آج نام نہیں بھلایا آیاز دا پتر کہہ کے بھلایا لگ دے میرا پتر بھی عدبی کر بیٹھا ہے حضرتِ محمود گزنوی آپ فرما دے میں اے آیاز نہ تیرے پتر نے بے عدبی کی تیے نہ حکم عدولی کی تیے نہ سانوے نہ تے غصائے اے سلوچ گلے سی میں بے وزگی دی حالت بے جساں میں بے وزگی دی حالت بے جساں میری عزت میرے عدم میری غیرت گوارہ نہیں کی تا کہ تیرے پتر دا نام میرے محمدِ عربی دے ہم نامیں توجہ نہیں فرمائی تو آڈے پتر دا نام میرے محمدِ عربی دے ہم نامیں میرے عدب تیرے غیرت گوارہ نہیں کی تا کہ میں بے وزگی دی حالت دے اندر اپنے محمدِ عربی دے ہم نام دائی نام علی اللہ آئے بولو اے دوستو دا سون کیوں نہ رابستان دے کیوں نہ سوم نہ آدھے مندر نہ لوکان دے تو راب فتح فرمو بولتے سیئے کیوں نہ اسلام دی شماج تیرے ساڑھے تک پہنچے اور جیڑے اپنے محمدِ عربی دے ہم نام دا نام بے وزگی لان لینہ بے عدبی سمجھ دے نہیں یہ سچی بول تیری ساڑھی براست تیری عظیم دبالی دولت ہے آج جو سے محمدِ عربی دے نام لکھ لکھ کے ساڑھے سکول آن دے بندے ہاں جی ساڑھی قوم اخبار آن تھے اشتہار آن تھے شادی گاڑ آن تھے وزڈٹ کاٹ آن تھے اور جناب جی ٹرالیاں ہوتے ہیں اللہ رسول دے نام جو گوپر لدے نے ہار پخانہ بے غیرتی و جلدی پہن رکھے اللہ رسول دے نام تیرے چڑھ گیا ہے رسہ کا سنواز تھے توجہ نہیں فرمائی جے یہ بسم اللہ سٹوڑیو ہے یہ فلانا ہمام اللہ توقع ہمام یہ لانتا مال مال کے ٹرڈ پر نواز سے راپر سو دے نام استعمال کرے قوم تیجی آکھے آ جاوے تیج گونا ساچ وجی وجی قوم تیج قسم خدا دی کر کیا نا کدی ایسی قوم نو اللہ تعالیٰ اروج اور اسٹا نہیں بخشدہ اسٹا اونانوی لاب بیانے جنہ اللہ دے قرآن دا بھی عدب کیتا ہو دے محمد عربی دے نام دا بھی عدب کیتا ہو دے قسم خدا دی کر کیا نا پھر کیا ہو نا چشتی صاحب لاجپال بھر کے شیر اور ممرہ دے بے کے آکھر ہے کوئی مائی دا لال ساڑے سامنے اوڑا لالا بولو دے صحیح دوستے اللہ اکبر و قبیرہ یا غوثِ عظم زندہ آباد زندہ آباد اللہ دی پناہ توجہ ہے دراجینیوں کے بولو زندہ آباد میں تارف عرض کریں گا دراجینیوں کے بولو سبحان اللہ تو میرے دوستو پہلا درس عدب دا لجا پوری دنیا دے آستانے پھر بولتے صحیح نہیں پوری دنیا دیا خان کا ہوا پھر پوری دنیا دے ادارے پھر اگر دنوں عدب دی پیغام کسے ادارے کسی خان کام چھو لب جاوے پھر تھی آنکھی بھی نہیں چھشتی ہو تو آٹا جھوڑ کوئی ہے اسے چھوڑ نہ لبے تو پھر سمجھی اللہ جللہ شانہ ہوں ہر صدی وچہ اپنا مجدد پیجد ہے تیئے نمہ کم سبح جو نہیں فرمائی نمہ تو مراد ہے چھوڑا کم کھول کٹ بکھایا ہے اے اللہ سونے نے چشتیاں دے اسے بیچی رکھے ہیں پہلا پیغام دوسرا پیغام غیرت بولو ذرا دوستو ایک غیرت ایڈیس بٹی دوستی غیرت دا درس دینا اتنی بڑی دوستی ہے اگر قسم خدا دی ساڑی زمیر دے اندر زندگی آ جائے زندہ زمیری لب جائے کل اندر اقبال بولنے نے کہ زمیر کیڑی بٹی شیعہ توجہ نہیں فرمائی سناوا جب کھڑ کے دھڑ کے نہ بولو سبحان اللہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زمیری اے کشتے سلطانیوں ملائی و پیری آئی نہ زمیری یہ ڈی و ڈی چیز ہے جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے آتا بندہ گہور سے آپ فرماؤنے لیں جو تو زمیر زندہ ہوئے دل فرق کر دا ہے ورنڈ کر دا ہے بولتا صحیح نا یار گاٹ ماد نہیں رہن دین دا مومن دا دل اگر زندہ زمیری ہندید میں ایک مثال دے کے اپنی گلوں اگے چلانا جو جناب دا زہوک ہوئے کھڑ کے دڑ کے نہ بولو چا سبحان اللہ اور سچی بولے جو دوستو اتنے مسلمان تشریف فرمانے کس وید داڑیاں مبارکہ لیوینے نوجوانوینے ہر عمر دا درویش دوست دیتے تشریف فرمائے آئی در دیکھو دوستو کسے نکو بندہ آکھے او پائی غلام مرسول تے جلدی کاروئے میں تے نو دا صدا بھی آئی ہاں جی اگر وہ کلہ بھی ویکھے تے خالی گالدی تصدیق بھی ہو جاوئے بول تو سہی سچی بولوئے مجدی اطلاع دینالہ بندہ ایسے بندے نو پیڑا لاکھتا ہے کہ چنگا لاکھتا ہے سچی بولوئے کیا کھڑ گیا تیری بڑی مہربانی یار میں کالی دو لاکھ دی لیندی سی تیری بڑی مہربانی یا جو بار وقت نہ داس دو تے روڑ تے گئی تے پھر چاڑ گئی تا وہ جو نہیں فرمائی یا کسے رسہ گیر دے کلے تے ٹور جاندی تے پھر میں نو نہیں سی لپنے یار تیرا بڑا ہے سہان تو میں نواج دا دا چھڑے بکری دا دا چھڑے بھی تیری بکری پراؤں پہ جاندی سوئی تے پاج بہین نیانا یار دے سی بکری کالی پنجا یار دی لیندی بولتے صحیح ایسا ہی بند آکھے پائی غلام رسول پائی فلانیا پائی فلانیا پائی فلانیا یار میں نواج بڑا دکھ ہوئے تیری جوان بیٹی میں ویکھیا پائی فر بزار چھ جاندی سی کلی میں ویکھیا جناب جی دفتر جاندی سی کلی میں ویکھیا بہتر سواری اور نمکو کھواندی پی سی توجہ نہیں فرمائی دے دے وہ دچھڑ کے تو میں ویکھیا یار تیری بچی جناب بوتے پر اقلی جاندی سی تے میں نو بہت دکھویا یار جلدی بلا کر عزتی اطلاع دین آلینو سچی بولے آجے کن الفاظ نال یاد کیتا جاند ہے ہاں گار لو تو انو سمجھنی انتہائی آسان ہے جی میں چشتی انو یاد کر دینے بولتے صحیح نا یار دا اگڑا ایک گار تو انو سمجھنی باس سے انتہائی آسان ہے جی میں چشتی انو ازاد لے انو ایک تے صحیح اسی کو بغیرتی آن اسی کو بھینجی آن لے سارے ہنجی ہو گئے ایک اللہ ہی گہرت آ لے اسی سارے بغیرتی ہو گئے تانے تے میڑے تے گالان تے پیڑے الفاظ تیانے لے لے ہون تو تجھی واری پینڈ وارکے ویک جی میں تیرے پیودہ پینڈے بولتے صحیح نا یار کھڑ کے دھڑ کے نسان اللہ سننو مل دیا رہی ہے انہیں باروں میں تاہم پہ کرنا جی میں آنکہ بول سبحان اللہ اور دیکھ ساڑی بے زمیری اور دیکھ میرے خاجہ محمد شفیل جبال دی دوستی وہ فرماؤں دے وہ ڈنگر نکل جاوے تھے خیر یا عزت ایک باری ٹور جائے تھے واپس نہیں آن دی وہ بولو تو صحیح دوست قسم خدا دی کر کے آنا مثالہ دے دے کے سے جاگنو سمجھایا کہ بچ جو بچ جو بچ جو قرآن تینج فرماؤں دا ہے پڑھ دیا قرآن جو رجی دے ہیں کہ بولو سبحان اللہ پڑھ پڑھ دے بلال امین جللہ شانوں دے قرآن سنائے حدیث مصطفیٰ سنائیاں پر امت مصطفیٰ دے کانتے جوریں گی نہیں پھر بے کے آئے پھر بے کے آئے جنہ نہیں منیاں بگا رول گئیں یہاں جنہ من لیاں قسم خدا دی کر کے آنا بے عزت و عزت پا گئے لے ایدھر بے خلاج پالا رب العالمین فرماؤں دا فکرنا فی بیوتی کننا ولا تبرجنا تبرجا جاہلیت الاولا لا ایدھر بنا بے عرجو لہنالی یعلا ماما یخفینا میں نزینا تہن میرا رب فرماؤں دا میرا رب العالمین فرماؤں دا اے مسلمان دی بیٹی کھر ویچ روہ کھر ویچ کرار پکڑ تے زمانہ جہلیت دیاں اور تاوانگہوں اپنا زیب و زینت غیر مردان وہ خونہ نہیں ایدھر بے خلاج پالا اوہ عزت غیر نو نہیں و خونی میری امہ پاک سیدہ خطون جنت سیدہ خطون جدد چند سلام اللہ علیہہ دے کھولو سوالو یا سوالو یا بی بی جی عورت واسے سب تو اچھا عمل کےڑائے ہیں سب تو سونا عمل جڑا رب العالمینو پسندے ہیں خطون جنت حسنین کریمین دی امہ فرماؤں دیاں نے نی بی بی او اللہ نو جیڑا سب تو سونا مل چنگا لگ دائے نا غیر مردانو او دیکھے نا غیر مد پیڑی نظر دیا کھتلے آ جاوے تی تین کلو رہ جاندہ ہے تھان ساڑ بین دی قسم خدا دی او چنگا جانور سونا جانور تیلنو لگنا لاتی آکھنو بھاؤنا لہا بیڑی نظر دی نگاوے چا جاوے پی مولا ہو جاندہ ہے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باد نظری اوٹ نو ہانڈی وے چلے جاندی ہے بندے نو قبر وے چلے جاندی ہے او چھلے آو اگر عزت کسے پیڑی نظر دی آکھ میں چھا جاوے قسم خدا دی عزت دا چنازہ نکل جاندہ ہے ایمان دا چنازہ نکل جاندہ ہے واہو میرے خواجہ واہو میرے مفتی محمد فلے ساڑھا مال بھی بچائی آئی ساڑھی جان بھی بچائی آئی ساڑھی غیرت عزت بھی بچائی آئی اس قوم بھی مت واج گئی جیڑے توہاڑے نال پنگے لینے اب بولتے صحیح دوستہ ایک غیرت پغام اگر تفصیل کرانے بہت وقت درکار یہاں توجہ ہے توجہ ہے ایدر ویخ عدب غیرت کفردی مخالفت ایک کفردی مخالفت اللہ لفظ ایسا ہے اے نو توں مثال جناب نے اے اے سمجھنی جی میں کرنٹ ہوندہ ہے بولو دارہ داؤ کنال پانچ کروڑ دا ساؤنڈ لے آپ کرنٹ نہیں تے بے لے دو کروڑ دی پرادو لے آپ کرنٹ نہیں تے بولیا 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 یہ جہان سارا تبانائی نیل پہ چھالدہ ہے دنیاوی تبانائی لمے تی تام تامی تبانائی تو بغیر نہیں چھالدہ تی جے ایمانی حرارت نہ لمے تے پھر بھی مسلمان ایمان دی حرارت تو بغیر مسلمان ٹھنڈ آئے ٹھنڈ آئے ٹھنڈ آئے بے غیرت دیا ہوندے میں جے غیرت نہیں تے غیرت جندے میں جے نہیں سونے نبی فرمایا لا دین آلیم اللہ غیرت آلہ ہو فرمایا جندے جے غیرت نہیں ہوندہ دین ہی نہیں توجہ ہے دوستو تو میرے آپ پر آوا میرے مرشد کریم اور سادہ محترم فرمایا پترو جب تک توحیدِ ابراہیمی نہیں آوے گی توحیدِ ابراہیمی کیا ہے ایدھر ویکھو قربانی دے جانور تو سانزی با فرماو دے جے اور الحمدللہ اللہ تعالی سانوے میں توفیق بخشدہ روے آکھو آبین ایمان بیال ایک مسنون دعا ہے بسم اللہ اللہ و اکبر کہیں دیا ہوں یہاں پڑھنے ہاں حنیفاں وما آنا من المشرکین ہے دعا بولو در ادھر اکنال یہ دعا پڑھنے ہاں کدھی ترجمہ میں سننے آئے بولو دو سینہ یار انی وجہت و وجہی للذی فتر السماوات والارض حنیفاں وما آنا من المشرکین یہ دعا تو پڑھتے ہیں بھائی اس کا مانا اور مطلب بھی ہے چیتا کونی اید الویخ ابراہیم علیہ السلام جنہاں رب نے اڈا بڑا شرف عطا فرمایا وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا او لوکو سن لو اساں اپنے ابراہیم اپنا یار تے بیلی بنا لے یہ اللہ دیا دوستیاں دور رہ کے نہیں لب دیا جان مال اولاد بچا کے جنہوں کے انہیں سیف کر کے حرش ہے اللہ دیا جاریاں حسین مانگو چکے فوق کے لب دیاں بولتے سید دوستا کھڑ کے دھڑ کے نہ بول سبحان اللہ اس آیہ کریمہ دا ترجمہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑیاں دافتہ ملیاں رال جاؤ مل جاؤ رال کے چلو امن خراب نہ کرو فیرون ورگے کہیں نمرود ورگے نمرود ہمیں فی امن خراب نہ کرو یہ کلہ ہے چنگ پلے پہ باسدے سان حضرت حبیب نجار کوئی قرآن سورہ یاسین دا دل توجہ نہیں فرمائی سورہ یاسین قرآن دا دل پڑ کے وے انہیں یہاں کیا چنگ پلے واسدے پیسہ کتنوں آگیا ساڑا امنی خراب کار شڑے آسی چنگ پلے بتانی پوجہ بکار دے سان پھارٹ بار زندگی گزار رہے سان کڑیاں سکولان جا جا رہی ہیں سان دفتران جا جا رہی ہیں سان ہر پاس کون مول بھی کوئی بھی نہ بولیا نہ کوئی فضان مدینہ اللہ بولیا نہ کوئی تھتھا بولیا گجران علیہ اللہ کوئی بھی نہیں تھی پہ بولتا نہ قرآن بھی یہ پہ بولتا سان بولتا سہی نا یار کسے بھی آجتا گل کیتی نہیں چشتی کلہ یا نا لکالو چپالو زمانہ پہڑا جا 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 جان گیا برباد ہو جان گیا عزتوں دی باچتی جن دی آکھ تلے ہوئے بولتا سہی نا یار زاکنا سبحان اللہ یہ کل نہیں آگا نے آرشان لوگ لوگ کو جلو حلال کھاؤ رامنا کھاؤ بگیر تھی جھڑ دے کفر نو جھڑ دے نبی دے بن جو یہ پہلے بھی آخیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کل نہیں آگا جے ساڑا سارا نظام تے مولی خراب پہ کر دے جے تو انو اینا یہاں جی اسی چنگے پھلے باسدے پیسا تے سونے ابراہیم اپنا ایمان دسے آتا ہے وہ ایمان دسے آتا ہے جاگنو سمجھایا جاگا لیو میرے محمد عربی دے امتیو آنالے سن لو اللہ دی بار کا جیڑا ایمان قبول ہونا ہے وہ اے ہوئی ہونا ہے جیڑا میں پہ بیان کرنا سنا گیا قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن اللہ تعالیٰ فرماؤں دے ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے رب پہ بول دے بولو دے دوستو 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 فرمایا میں سارے باطل تو پٹے آنگیاں ماں روخ کرنا ماں اس رب بلے جیڑا زمینہ تے آسمانہ دا پیدا کرنا لے اینجی ایس قرآن دی تفسیر باب بہ بہو دی زبانی سنا دے فرمایا ایک دم سجڑی او ساڑا لکھی دم ویری او ویری ایک دم سجڑی او میرا لکھ دم ویری ایک دے مارے مردے ہوں ایک دے پچھے اصا جنم ہے پایا بہو چھوڑ بن گھر گھر دے ہوں لکھی آنگا اے قطر کی جان لڑی جیڑے مار منا ہی سرزے ہوں اے قطر کی جان لڑی کہن لڑی جیڑے تالب سجھ سے دردے او میرے دوستہ میرے مسلمان پر آیا وقت دھڑا ہے اے دلویخو میرے بھائی جب تک ہر باطل سے کنارہ کش نہیں ہوں گے اور ہر باطل دی ہر سازش نو نفرت نال نہیں بیکھانگے اور نفرت دا اظہار نہیں کرانگے سادق الکفر دی مخالفت سونے نبی لاجپال دے ماں صحابہ وال مبارک پیشاں چک لینا سونے نبی فرمایا نا وچوں چیر کڑو محمد عربی نو اے طریقہ بھی یہودیاں دا چنگا لگ دا یعنی جڑے آنج نا تعلیم لیلو تحذیب نالا وہ تعلیم لینچ کی ہر جیا بولو دردہ او کنال او نا دا کلا کما محمد عربی فرمایا او مسلمان نا یہودی تعلیم دیندہ ہی تاں پہلو تحذیب دیندہ ہے بولتے صحیح نا تے پھر ایک اور بھی گا لیا میں نو افسوس نا لکے نا پہنے کہ تینو لوڑ کی پہ گئی ہوئے تعلیم لیند دی تھی تحذیب لیند دی کیا محمد عربی کو کمی جھڑ گیا سن کیا سیدنا صدیق اقبر نو قرآن کافی وافی نہیں ہویا صحابہ آل بیت ہر تمانے دا ولی یہ سے قرآن نا سینے نا لہو دا رہ گیا او تینو فزیخ دی کیوں لوڑ پہی او تینو کمیسٹری دی کیوں لوڑ پہی انگلیش دی کیوں لوڑ پہی یہودی دی باک باک تعلیم تحذیب دی لوڑ کیوں پہی چلے یا جہ ساڑی اندر ایمان ہن دا محمد عربی دی غیرت دین دی ہن دی اللہ رسول دی غیرت دی آسان یہودیاں بال تھوک کے بھی تھوک دی تو انہیں سمجھ دے بولتے صحیح دوستہ تو میرے دوست جد تک ساڑیاں کنڈیاں سدھیاں نہیں پہن گیا نمازان پڑھ روزے رکھ لکھ جو مردی کردہ ہاں جی توجہوں نے فرمائی سانونا دس ہوں حق کر کر کے او سونا یار تا ملدہ مر مر کے او چھٹ عشق تے بیجا چپ کر کے چپ کر کے ہائے چھٹ عشق تے بیجا چپ کر کے یہ یار منع اوڑا لئی پھر توڑ دے کسو بیا تینا چیزیں سانو لبیاں عدب غیرت اور کفر کی سچی بولو اینا تینا کمہ وج کوئی چشتیاں دا آپنا بھی فیدہ ہے زہریت دنیاوی بول دو عدب دا پیغام دیتا ہے غیرت دا پیغام دیتا ہے اور کفر دی مخالفت ہر فیراؤں نہ ٹکرانا یہ چشتیوں کا کام ہے ہر یزید سے ٹکرانا یہ چشتیوں کا کام ہے ہر دور کے یزید سے ٹکرانا یہ چشتیوں کا کام ہے دا سچین دے بیجا فیدہ ہے کوئی دنیا مارو نو ہوں گی انہیں کٹ دیو ایک اللہی آگئے انہیں مار دیو انہیں پرچے کر آگئے انہیں فلان کا یقین کرو سوائے مخالفت دے ساڑی چولی بیجا کوئی شہ ہے لیکن گلے آ خواجہ غلام فرید ٹھو میں انہوں کٹن لگے نا تو انہیں ڈانگ لیا ہاں آپ نے فیر سٹیا فیر خیال آئے پہ نہیں یار انہوں کٹن آ چاہید انہیں فیر ڈانگ لیا آواز آئیو خواجہ خیر آپ نے فرمایا او اپنی فطرت نہیں چھاڑ دا ساڑے گل آپنی فطرت نہیں چھوٹا دی بول تو صحیح نہیں خیر خی کرنا یہ علم کا تقاضہ ہے اور عالم کے لیے یہ علم مطالبہ کرتا ہے شیخ مربی مرشد سے یہ مطالبہ کرتا ہے شاہ منصور بانگو سولی تے بھی چڑنا پیج ہے ہاں کا نہیں چڑنا وجہ صرف اینیہ ورنہ کھاوے خسمہ دی خیر قوم بزرگ گالا لینڈ تیری میری خاتر پنڈی خواری ہر قسم دی آن جی کتے تو کتے بندے جنہوں بڑی شنافتی کار تے روٹی دے وے بولتے سہی رنہ پوشتیاں نیک کنجر نا مراد کرنا دے تھلے لگنا لی قوم وہ بزرگاں پاؤں کے بزرگاں اپنا وسیع ذرا پہ خاندی ہو ہر سہے برداز کار دینے چلے آ وہ اللہ رسول دی کاتر کار دینے بولتے سہی نا آپ آئیں سمجھنے کرے ڈارگین بولتے سہی دراجینیوں کے بول صبحان اللہ پھر جیدوں بہت ہے کو کتہ بے لگامہ ہو جائے تا پھر اللہ تعالیٰ غازی انصر صاحب برگین بھی پیدا فرماؤں گا بولتے سہی نا اے حجریہ لے بے لگامے ہو حسان تے آل بیت بلخصوص صحابان پاؤں کرنا گو پہ اپنے دبے چھپے الفاظ دے اندر زہری الفاظ دے اندر تم تا لوندے سن ساڑھے بزرگاں تے یزیدی ہون دیا غصور ایسی کہ آپ فرماؤن یہ یزید شروع دا پلی دیا تے پھر سیدنا امیر موابیہ آج چودان سو سال بعد تُو شرابی زانی نو اپنے مسلط نہیں کھلون دینا مسجد مسلط نہیں کھلون دینا تُس ہی میں گانے سننا لیکم بناہ کبیرہ ویچ ہر ویلے لط پت رین علیکم دا بھی یہ مزاج ہوئے کہ جیڑا امام ہونا چاہید ہے او کو امام ہی ہونا چاہید ہے بولتے سہی نا متقی پریز گا یہ تو تُو میں نہیں گوارا کر دے تے صحابی مصطفی زانی شرابی نے مسلطہ دے گئے اور بولتے سہی او خدا دن آئی پھر صحابی مدنی دے او سے پلید دی بیعت پر کر دینے جی او شروع دا ہی پلید سی اے او صحابی ہو نہیں سکتا جیڑا زانی شرابی دی بیعت کرے بولتے سہی ہو پتہ ہوئے بھی یہ زانی شرابی ترنڈی بازے نہ اے صحابی دی شانے کے بیعت لے سکتے نہ شابی دی شانے او بیعت کر سکتے مرتے سکتے جاکہ دشمن بندہ بند جاوے کوئی نبی دے غلام نو اپنے را اور عزت خیرت تو ہٹا سکتا ساٹھے بزرگان فرمایا بات چپٹے ہیں پہلے ٹھیک سی بات چپٹے ہیں بولو تو سیدر اضاف کنا انہاں کتیاں کہتا یزید دیوے کھو یزید دیوے مہت اماز اللہ حسین پاک نو چوٹا کہیں دیا یزید نو سچا کہیں دیا دیسی جواب تے بڑے دیتے اہتے بھی میں کہا قرآن آج کر کے میں کہا یزید نو سچا کہ حسین نو چوٹا کہ او کنجر کیوں بھی ٹھیک ہے نا یزید نو سچا کہ حسین پاک نو چوٹا کہ کاؤں تو جیڑا کہے تھا چوٹی تو مطلب ہے او کنجرہ دا اے بھی ٹھیک ہے دیسی جواب تے بڑے دیتے ہو نانو لیکن کمی نیسان فطر تھی کمی نیسان اخیر گالواد دی بات دی بڑے دوستان چیلنج کیتے موبالے دے نہ چیز بھی گیا انہوں نے کھار توجہ نہیں فرمی وہ تھی پہنچ گیا باقی درویس عبدالدعاق شاہ صاحب ہر درویس الحمدللہ محمد عربی دا غلام اور خاجہ دا غلام بولتا صحیح نا حق جو تو دل پہ چتر جاوے تو پچھے کیڑی شہر ہے جاندی بولو دوست غازی انصر صاحب سبحان اللہ اللہ جللہ شانہو صدقے جائیے نہ تو کاملے آ میرے سامنے قرآن میں اون دے آنگوں نہیں کہ چھوٹے قرآن چاہ چاہ کے کنجر ہاں برن تو سمجھ نہیں ہے میرے کوئی وقت اوندہ دا میں تانوں کھول دا کہ اللہ وقت بلکل مقتصار ہے فرصہ ہی قدی انشاءاللہ وقت کھلے آدھ پینڈ دے ویچ میں گیا اگلے دن پورا پینڈ پورا پینڈ سالس پنجات تو پینٹی بندے گیڑے آگ دے بالن ویلے مجود نے بولو دارہ دوکنا تیس سارا پینڈ گواہ اس گھال دا ایڈی اچھی آگ بلی تو وجو نہیں فرمائی روڑا پھائے گیا اے نا ایک کلے سان پینڈ ویچ تفصیل میں پوری بیان نہیں کر سکتا وقت تھوڑا درویش ہونڈا فیکٹری دے مجود نے کلے سان پینڈ ویچ انہا کہ جی تک چیستی صاحب دا مننہ نالا درویش ہونڈا لے ہونڈا وہ غلام شبیر سی جیڑا سلوچ غلام یزید سی بولتا سی زیادہ دوکنا ہاں جی انہا کہا میں وارنا وٹو صاحب نو لے یعنی جویز صاحب مولانا جویز صاحب وہ تشریف لے گئے سان تقریر کر کہ انہا کہ جی اس پینڈے ویچے چھوٹا ہے درویش اے بھی وٹو برادری نے چھوٹی دکانے کریانے دیکھئے انہوں لے ہونڈے بلایا گیا جاک پہلے کچھا سی آک پہلے بال رہی سی توجہوں نہیں فرمائی انتظام پورے انہاں فرمایا انہاں کہاں بھی خانسر صاحب تسی بار دے جنیا کہا بسم اللہ وہ تھے کلیپر کارڈ کرایا ابھی میں ساڑ جاما تھے کوئی میرے بارے پرچانی میرا کاردہ کروایا ساکڑا انہیں بھی کروایا سارا کچھ ہو گیا تیہ ہو گیا قسم خدا دی انہاں فرمایا وضو کا رحمہ انہاں کہا کارو انہاں فرمایا دو نفل بھی پالنا انہاں کہا پال لو انہاں فرمایا نفل پڑے نے آگئے نے چونک سارا جاک کٹھا ہے آپ نے انہاں سوچیا انہاں اگاں نہ پچھا فرمایا جاو انہاں کہا جاؤ چوتی لائیت جا کے آگے پہ جکھلو ہو گئے انہاں فرمایا ساڑے تین منٹ انہاں دے بکول فرمایا ساڑے تین منٹ اور سارا جاک دے بکول انہاں فرمایا تقریبا ساڑے آپ نے فرمایا انہاں بے بھی جاوا انہاں کہا بے جاؤ آپ آگے پہ جو بے گئے نے کہا ہو اوہی ہو کبجیا قل یا نارکونی بردوں وسلام من علا ابراہیم آج بھی اللہ دے بندیاں دا گہیا کر دی ہندی کی ہندہ کی اوہ تے حکم ہی کرے گا آلی مرود یا ساڑا ابراہیم اللہ یا فرمایی اللہ معفوض فرمایا قسم خدا دی پیر مبارک چک کر ساڑے وال مبارک وال مبارک بھی سڑے نہیں اوہ جیڑے وال دے ماجز دی ٹپینا سنگڑ جانگلے اے ڈیپا موکیاں لیا آگ دے اندر رب اللہ محفوظ رب اللہ مینے محفوظ فرمایا جدو یزید آیا پیر رکھینے باندر وانگو چند پن لگ پیا باندر وانگو چند پن لگ پیا پھڑکے بار ہو گیا پھر کہیں دا بما بین لگا پھر پھڑکے بار ہو گیا لوگ کی کھیچ کے لیوں لگ پہے باندر وانگو فیصلہ جدو تا حل فن اور جی میں مرضی باندر مانگو بدل لے رہے ہیں نہ من نے تیابو جا نہ من نے ہاتھ بجی کینکریاں پڑیاں جان کینکریاں کھڑلا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اوہ باد بختانہ کی اندائے درخت سلامہ پیس گن پہاڑ درود پڑن ہاتھ بج کھینکریاں بولن اوہ نا دے دیرے آتے بچے چان مارا کھڑو محمد عربی آگے جے پر نا من نا من باد بختان تی نشانی نا وابیاں من نا محمد من پنا ٹوٹانی آلیا من آج تا کوئی بات مذہب نہیں من پر سد کے جو ایسا سخی قوم تو ایک کچھے ہو جان دی اپنے سنی مذہب تو انہ حراب کار نہیں دی من حرف ہو جان دی لے اوہ چھلے آ اپنا یقین امان کی تا انسر صاحب بانگو رکھ اوہ قسم خدا دی اور جنہوں دنیا دیا گ نہیں ساڑ دی اللہ دے فضل نال قدیج حنم دیا گ نہیں ساڑ گی دعا ہے مذہب اسلام عطا فرمائے عقیدہ حال سنت و مذہب حق جمعات عطا فرمائے اور اس ستحان و موت عطا فرمائے تے مرتبہ انشان راب ظلیل تو خوار فرمائے اے شاہ صاحب دی بڑی خواہش ہے کہ دو تین شیر انڈا فیکٹری علیو اجازت ہے آئے میں دو کوش شیر پڑھ کے تے اجازت شاہ صاحب نظم لکھی بابا قوم ثانی ثانی بابا قوم ان دی شان سانی بابا قوم او بے دیڑی ایسی دیڑی آیا ہے صاحب کا گستاخ مراتب آیا ہے سر پر تاج شتانی خوب سجایا ہے صاحب کا گستاخ مدسر آیا ہے حق کو چھوڑ کے باطل کی تصدیق کرے حق کو چھوڑ کے باطل کی تصدیق کرے ابلیس کا ایسا ٹولا سامن آیا ہے سر پر تاج شتانی خوب سجایا ہے مباحلہ میں ہی اپنے پاؤں جلا بیٹھا مباحلہ میں ہی اپنے پاؤں جلا بیٹھا چشتی کے ایک شیر نے اس کو ہرا یا ہے صحابہ کا گستاخ مراتب آیا ہے اور جھوٹوں کی تو اپنوں میں رسوائی ہے جھوٹوں کی تو اپنوں میں رسوائی ہے چشتی پر دو ولیوں کا بھی سایا ہے سر پر تاج شتانی خوب سجایا ہے صحابہ کا گستاخ مراتب اور بھٹکے ہواں کو بھٹکے ہواں کا رہبر کامل چشتی ہے بھٹکے ہواں کا رہبر کامل چشتی ہے رازی کو بھی حق کا راہ دکھ لایا ہے رازی کو بھی حق کا راہ دکھ لایا ہے سر پر شتانی ایر بہن لگایا ہے اللہ تعالی عمل دی تفیق دے سارے دو صفح سدھی کرو سنتا آزان پڑھ سنتا پڑھ ویڈیو کرنی جائے بھئی آپ ایرانی ویڈیو لینی جائے کتے پاؤں دے سان سور دے بچے بابا جی بین باچ ملانگے باچ ملانگے باچ ٹھیک ہو گیا چلو اللہ اسب آنکھ باجی کاجرات بعد نماز شاہ مولانا مفتی نور صاحب دا بیان پنڈ برام کے سب دوست آنکھ